عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ جس کو اسم ملا اس کو اللہ ملا جس کو اللہ کا نام ملا اس کو اللہ ملا کتنی بڑی بات ہے جو میں نے ایک چھوٹی اسے جملے میں کر دی ہے اگر کوئی عارف اگر کوئی دانشمند اگر کوئی طالب صادق اگر کوئی سچا مرید اگر کوئی سچا انسان اس چھوٹے سے جملے کو سمجھ لے جس کو اللہ کا اسم ملا اس کو اللہ مل گیا اللہ غنی یہ اسم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ابتدا میں صرف اسم ذات تھا اسم نے پھر ایک اسم کو بنایا جس کا نام محمد رکھا دونوں اسموں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے مسمع یعنی ان کا جو باطنی روحانی وجود تھا اس کو دیکھا وہ اس کی شان کے لائق تھا ہماری طرح کا نہیں تھا شان کے لائق تھا تو اسم اللہ نے یا محمد کہا محمد محمد نے یا اللہ کہا اسم اللہ ذات یہ دونوں اسما کا نور ایک دوسرے میں منتقل ہوا اور یہ دونوں اسما ہی کائنات کے ظہور کا باعث ہیں یعنی اسم اللہ ذات نے اسم محمد کی برکت سے پوری کائنات کے سارے مراتب کو دراجات کو بلندیوں کو روحانیت کو طاقتوں کو پیدا کر دیا اب اس اسم تک میری اور آپ کی رسائی ہو جائے بس یہ مقصد حیات ہے دنیا میں آنے کا وحدت الوجود یہ کہتا ہے اللہ کے اسم تک واپس جانا ہے جہاں سے آئے ہیں وہاں جانا ہے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا الہ راجیون جس کا مطلب ہے اللہ سے آئے ہیں اللہ میں جائیں گے وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں طرف بھی یہی ہوتا ہے طرف بھی اسی کو کہا جاتا ہے طرف اللہ کونسا کسی جگہ پر رہتا ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے اللہ سے آئے ہیں اللہ میں جائیں گے تو اسی پہچان کا جو نام ہے اس کو وعدت الوجود کہا جاتا ہے جو حضرت ابن عربی نے فسوس الحکم میں فتوحات مقیعہ میں دیگر کتابوں میں لکھا میرے بھائیوں میرے دوستوں اسم کو تلاش کرنا پڑے گا نام کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں آئے اب میں اس کی حقیقت بیان کروں یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو کیوں پسند کرتا تھا یہ خدا کے اسم کے بھید کو پانا چاہتے تھے تو ان کی محنت کاوش لگن محبت کو دیکھ کر اللہ نے ان کو اپنے صفاتی اسمہ عطا فرمائی ان کی زبانوں میں ہماری زبانوں میں پھر وہ رحمان قدوس وغیرہ یہ ہوا لیکن ان کی عبرانی جنانی یا جو بھی ان کی زبانیں تھیں ان کو اسم عطا ہوئے اور ان کو اس صفاتی اسمہ کی بدولت موجزات ملے روحانی پروازے ملیں جس سے انبیاء اور اس زمانے کے اولیاء نے پروازیں کی اور خدا کی صفات تک پہنچیں پھر اسی اسم کی تلاش جو تھی اس کی لگن رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تھی یہ بڑی خاص اور گہری بات ہے جنابِ عبد المطلب کو بھی تھی جنابِ حضرتِ ابو طالب کو تھی یہ طلب حضرتِ عبداللہ کو تھی یہ طلب حضرتِ سجد آمینہ کو تھی اسی ساری طلبوں کا جو مرکز ہے وہ جنابِ حضرتِ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکہ تل مکرمہ میں حضرتِ سجدنا عبداللہ اور سجدہ آمینہ کے گھار آیا اور رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی لگن تھی کہ میں اس اسمِ اللہ ذات باقی سارے صفاتی اسم کی تلاش میں رسالتِ ماب کا بڑا موجزہ بڑی کرامت بڑی شان بڑی دلیری بڑا درجہ بڑا مقام بڑا خیال بڑا ظرف بڑا دل بڑی سوچ رسالتِ ماب نے فرمایا میں نے اسمِ اللہ ذات ذاتی اسم کو حاصل کرنے نہ کے صفات کو حاصل کرنے رسالتِ ماب نے چالیس سال لگائے غارِ ہیرہ میں روشنی کے مقام میں گئے یعنی روشنی کا کیا مقام ہے اس اسم کی کھوج میں جہاں بھی بیٹھیں وہ روشنی کا مقام ہے اور حضرتِ ابو طالب کی زیرِ نگرانی آپ وہ مشکِ وجودیا یعنی اسمِ اللہ ذات کا تصور کرتے رہے چالیس سال کیا پھر چالیس سال بعد غارِ ہیرہ میں رسولِ خدا کو اسم کے ساتھ مسمع بھی مل گیا یعنی چالیس سال کی وہ محنت شرافت دیانت صداقت امانت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے خدمت محبت پیار یہ اللہ تب ملتا ہے جب یہ سب کچھ بندے میں آ جائیں لوگ کی بڑے مرتے اطراز کر دینے تنقیدہ کر دینے گلنہ باتاں کر دینے حسد بھی کر دینے سردے بھی بڑینے پتن کیوں سردے نے اللہ ہدایت دے یار جس کو اللہ تعالیٰ دے خوش ہو جائیں اللہ تو نے اسے دیا ہے ہمیں بھی عطا فرما جب کوئی بندے کا قلب صاف ہو تو پھر آپ کو کہیں سے اسم اللہ ذات میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ کا دل صاف ہے تو کہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو مسجد میں ازانے دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر دل صاف ہے کعبے کے چکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر دل صاف ہے نا یہ راتوں کو جاگنا ذکل بل جہر کرنا اونچی اونچی اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر دل صاف ہے نا یہ ساری چیزوں کو بار بار پھینکیں ساری چیزوں کو مرشد پکڑتے کیوں ہیں ان اس چیزوں کی صفائی کرنے کے لیے مگر میں دیکھتا ہوں لوگ کئی مرید ہوکے اور آکھ کر جاندے نے اور ہور خراب ہو جاندے نے اور سمجھے پتہ نہیں میں ہی میں نہیں یار یہ میں کا بوٹا پٹنے کے لیے تو آدم دنیا میں آیا نہیں تو شتان نے تو میں کا بوٹا لگایا تھا پھر وہی میں 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 سارا کچھ جائیں دے کو کوش نہیں گا میں جو کیماؤس ساتھ چاہی دے کو کوش نہیں گا یہ جھوٹ بولتے یہ بندے انہوں نے ساری زندگی ولایت کی پھر وہ خوشبو بھی نہیں پاسکتے اگر آپ کا دل صاف ہے کچھ نہیں کرنا پڑے گا کیا ہوگا بھلا حضرت سلطان وہ فرماتے ہیں رب اُنہ نمیلدہ یا حضرت باہو نشنا جنادیا چھیاہو اگر آپ کوئی نیجت صاف ہے دل صاف ہے پاک ہے تو اللہ آپ کے پاس خود آ جائے گا یعنی اللہ کا عسم خود چل کر آپ کے قلب کے اندر چلا جائے گا اور یہ حضرت باہوزید کی بات سنیں سلطان باہوزید کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ آپ کا اصل نام تحفور ہے یہ کنیت تھی اس کا کوئی اتراز نہ کر جی وہ کئی وہ فتنہ پرست لوگ کہتے باہوزید کا میں نہیں ہے جزید دابا خدا کا خوف کھائیں کئی لوگوں کے نام ایسی ہوتے تھے یہ وہاں کی کنیت تھی اور ان کا یہ خیال بھی نہیں تھا وہ لوگ تو آل محمد کے غلام تھے تو یہ ان کا سلام حضرت تحفور رحمت اللہ علیہ تو باہوزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں اصل موضوع کی طرف آئیں میں انہیں لوگوں کی باتوں میں نہیں جاتا یہ لوگ ہیں ٹیمز آیا کرتے ہیں جو فرقے کی باتیں کرتے ہیں ٹیمز آیا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں حقیقت جو ہے وہ علیاء اللہ کے پاس ہے بس صوفی عظم حقیقت ہے تصوف حقیقت ہے جو ڈریکٹ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچاتا ہے تو حضرت باہوزید بستامی کہتے ہیں کہ میں تیس سال اللہ کی طلم میں رہا تیس سال بعد مجھے پتا چلا اللہ تو میرے پیچھے تھا اللہ میری طلم میں تھا تو اللہ تب طلم میں آتا ہے جب بندہ کا دل پاک ہو جائے تو دل کو صاف کریں اس حسائی محبوب پیر نے کیا ہے مرشد کی غلامی کیا ڈیوٹی دی ہے آج الحمدللہ آج تک دے رہے ہیں ڈیوٹی اپنے مرشدوں کی ان کے بیٹوں کی ڈیوٹی دے رہے ہیں کلاچی شریح میں ڈیوٹی دے رہے ہیں ادھر جڑا والا میں دو مساجد دو مدارس بنائے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں دن رات قرآن و حدیث تصوف روحانیت کے فلسفے پر گفتگو ہوتی ہے لوگ ماشاءاللہ دھڑا دھڑ مرید ہوتے ہیں فیض سلطانی حاصل کر رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ مسجد کی خدمتیں کر رہے ہیں مدارس کی خدمتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ گیارویں شریف ہوتی ہے ہر مہینے بعد جو آنا چاہتے وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کیا رہا کریں ہر مہینے بعد جہاں پر ہم خود بیان کرتے ہیں پھر مریدوں کو ساری را ٹیم دیتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں خود ان کو مشکہ وجودگیہ کرواتے ہیں اس میں اللہ ذات نقش کرتے ہیں یار ایسا پیر تو لبنا کی تو آج کالتے پیر کہیں دے باہر ویخ لیا میں انہوں دو اڑ جا جا میں انہوں ویخنا ہی تیرا کم ہو جائے گا جنہوں کوئی مسئلہ نہیں آندہ ہوں دو پیر ہیں جنہوں کوئی گالے ہوتے پھر دس نہیں پہنی گالتے پھر دسیں گاتے کم خراب ہو جائے گا تو ہم الحمدللہ دن رات لوگوں کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں یہ میں اپنی طریف نہیں کر رہا ہے ایک بندہ مجھے کمینٹس دے رہا تھا ساہیں اپنی یہی طریفیں کر دا رہی اندہ ایک کچھ دسناوی پہ اندہ اندہ ہے طریفوں کرنے کا مجھے کون ساتھ تو نے کچھ دے دینا ہے جو میں اپنی طریفیں کر رہا ہوں میں طریف کرنے کا مقصد ہوتا ہے یہ طریف ایسے بھی اپنی کرنی خدا کی سنت ہے نبی کی بھی سنت ہے اللہ نے بھی قرآن شروع کرنے سے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمين ساری طریفیں میرے لئے ہیں اللہ نے بھی یہ کہا ہے حضور پاک نے بھی کہا کہ مجھے فخر ہے میں سارے انبیوں کا سردار ہوں میں فخر ہے مجھے فخر ہے اس بات پر رسول اللہ نے بھی اپنی طریفیں کی ہیں مولا علی نے طریفیں کی ہیں سلوہ انہی سوال کرو میں سب کو جانتا ہوں غوث پاک نے اپنی طریفیں کی ہیں سلطان بہو نے اپنی طریفیں کی ہیں سلطان بہو فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک نے فرمایا فقی نور محمد صاحب نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے جو روح زمین پر کسی ولی کے پاس نہیں ہے میرے مرشد فقیر عبدالحمیز سروری قادری نے فرمایا اللہ تک جانے کے چوبیس ہزار رستے ہیں میں ہر رستے سے ہر روز اللہ تک جاتا ہوں یہ میرے مرشد کریم فقیر عبدالحمیز صاحب نے فرمایا اسی طرح جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ اپنی اپنی موج میں بات کہتے ہیں ہم تو ایسی بات دعوے کے ویسے ہی نہیں کرتے مجھے تو دموں کا شوق ہی نہیں ہے میں تو وہ دانش مند لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں میں تو ایسے جہریوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جو دیکھیں کہ یہ فقیر کہاں سے بولتا ہے وہ جہری کوئی ہوگا تو تلاش کر لے گا کہ یہ پڑی ہوئی کتابیں نہیں ہیں یہ کتابوں سے باتیں نہیں ہیں یہ ساری کرم ہے سلطان بہو کا فقیر نور محمد صاحب کا تو دلوں کو صاف کر لیں میرے بھائیو اللہ آپ آ جائے گا اچھا جس کو اسے ملا اس کو خدا ملا جس کو اس میں اللہ ذات مل گیا اسے سب کچھ مل گیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ ذات جس کو مل جاتا ہے اللہ ہی مل جاتا ہے کوئی شہ پھر اسے پوشیدہ نہیں رہتی اور جب اسم رسول پاک کے جسم میں آیا تھا تو کیا ہوا تھا بھلا جسم اسم کے اندر چلا گیا دونوں زم ہو گئے صرف اسم رہ گیا جسم ختم ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسم کی بدولت پھر موجزات و کرامات دکھائیں اور پوری دنیا کو فیض محمدی عطا فرمایا اس کے بعد وہ اسم مولا علی مشکل کو شاہ کو امام حسن امام حسین سجدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور والی کربلا اور کربلا کے بارہ بعد میں بارہ امام انہیں سب کو ملا اور وہی اسم بغداد شریف میں حضرت غوث عاظم سجد عبدالقادر جیلانی کو ملا وہی اسم پھر ان سے سینہ با سینہ ٹرانسفر ہو کر حضرت سلطان باہو کو ملا سلطان باہو سے وہ اسم اللہ عذاب جب آیا سلطان باہو نے اس کو عام کر دیا اور آمو خاص کے لیے اس کا در کھول دیا اور فرما دیا طالب بیا طالب بیا طالب بیا طار سانم روزی اول با خدا طالب آجا میں تجھے پہلے ہی دن اللہ سے ملا دوں گا اتنا بڑا دعویہ یہ حق باہو سلطان نے کیا ہے تو بے شک کر سکتا ہے اللہ کا ولی جس کے پاس وہ امانت آگئی جو اللہ نے عزل والے دن پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی تو کس نے قبول نہیں کی تھی زمین کو کہا تھا میری امانت اٹھالو تو زمین نے کہا تھا اٹھا سکتی آسمان نے کہا امانت اٹھالو زمین کا نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس امانت کو کس نے اٹھایا حضرت انسان نے تو یہ حضرت انسان سے یہ امانت کا بو چلتا چلتا اولیاء اللہ کے سینوں میں اللہ نے داخل کر دیا اب یہ اس میں اللہ ذات آگے منتقل کرتے ہیں اور جس کو اس مل گیا اس کو اللہ مل گیا اس کو رسول مل گئے اس کو پنجتن پاک مل گئے اور یہ جو گلے شکوے کرتے ہیں ہمیں تو نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا سروری قادری طریقے میں آ جائیں ہمارے سلسلے میں آ جائیں یا کسی بھی بزرگ کے سلسلے میں جو آپ کو پسند ہو اس میں چلے جائیں پھر ان سے آپ مشکہ وجودیاں کریں تصورات کی روزانہ یار اپنے لیے اتنے گھنٹے چوبی گھنٹے اپنے لیے ہیں ان میں ایک گھنٹہ اللہ کے لیے نکال لیں تئی گھنٹے اپنے لیے رکھ لیں ایک گھنٹہ ہم زیادہ نہیں کہتے ایک گھنٹہ اللہ کے تصور اللہ کا اسم میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں یہ اللہ کا اسم یہ جس کو ملا اسے اللہ ہی مل گیا حق بہو فرماتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں نبی پاک کی زندگی کا این واقعہ ہے نبی پاک و غارہ ہیرہ میں یہ اللہ مل گیا اور پھر نبی پاک پوری کائنات کے مالک مان گئے اب یہی اسم اللہ ذات سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے یہ دل جو چلتا آ رہا ہے یہ دل ہمارے مرشدوں نے ہمارے سینے تک پہنچا دیا ہمارے دل میں یہ اللہ لگا دیا ہم آگے یہ سے اللہ کا نور لوگوں کو باندھتے ہیں ان کے حکم سے باندھتے ہیں تو یہ اسم اللہ ذات کا نور قیامت تک بڑھتا رہے گا اس کو موت نہیں آئے گی اب جس کو اسم ذات ملا رسول پاک کو ملا مولا علی کو پھر غوث پاک سلطانبہ انہیں عام کر دیا فقیر نور محمد سروری قادری کو ملا فقیر عبدالحمیز سروری قادری کو ملا اس ناچیز کو ان سے ملا الحمدللہ آج ہزاروں دنیا فجوز و براکات حاصل کر دیا ایک گھنٹہ آبیس میں اللہ ذات کو دے دیا کرے روزانہ ایک گھنٹہ تصور کر دیا کرے دیکھئے جو کہتے ہیں ہماری زندگی نہیں بدلتی ہمیں زیارتیں نہیں ہوتی ہمیں رسول پاک مجھے کچھ دن پہلے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ آپ کا بیانات سننے شروع کیے صرف دو چار بار بیان سنے اور آپ کے بیان سا ہی ہم نے ذکر کیا میں بندے کا نام نہیں لینا چاہتا اس نے کہا میرا نام نہ لیجئے گا تو اس بندے نے مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نبی پاک کے روزے پر ہوں اور وہاں غوث پاک رامت اللہ لے بھی کھڑے ہیں اور مجھے پھر آپ نے وہاں ملے اور کچھ عطا فرمایا یعنی صرف ابھی وہ بیعت بھی نہیں ہوا ابھی سلسلے میں داخل نہیں ہوا ابھی میند نہیں کی ابھی کاوش نہیں کی ابھی ریاضت نہیں کی صرف کیا ہوا بیانات کو دل سے سن لیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی نے اس پر مہربانی فرما دی اور اس کو زیارت غوث پاک زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو فیض یاب کر دیا یہ الحمدللہ سچی بات ہے جھوٹ نہ بولتا ہوں نہ بولنے دیتا ہوں یہ میری ایک عادت ہے ہم جو سلسلہ سروری قادری کے ایک الحمدللہ فسی و بلیگ اس کے پیغام پہنچانے والے ہیں تو ہم نے ہمیشہ سچ بات کی اور سچ کا سہارا سچ ہمیشہ رہتا ہے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے اسم جس کو مل جائے آتے ہیں اپنے پھر آخر پر موضوع کی طرف آخری بات کرتا ہوں سلطان بہو فرماتے ہیں جس کو اسم مل گیا اس کو کائنات کا خزانہ مل گیا زمین کے اندر چھپی چیزیں علم اللہ اس پر اجاگر کر دیتا ہے اللہ اس ولی اللہ سے اس کا ظہور کرتا ہے پھر اسم اللہ زاد جس کو مل گیا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ پھر اس کو الہام کرتا ہے اللہ اس سے باطنی کنٹیکٹ اس کا اللہ تعالی سے ہو جاتا ہے وہ اللہ کے الہام سے باتیں کرتا ہے رسول پاکی عطا سے باتیں کرتا ہے مولا علی کے فیضان سے باتیں کرتا ہے غوث پاک سے جب چاہے باتیں کرتا ہے اپنے مرشت سے جب چاہے باتیں کرتا ہے کیوں اس کو عصم مل گیا اور عصم بندے کے جب ساتھ رہتا ہے اب یہ عصم میرے ساتھ ہے اب یہ عصم ہے اب میں بھی ہوں عصم بھی ہے یہ شرک ہے سلطان بہو رسالہ روحی میں فرماتے ہیں ایسا تو کر یا عصم رکھ یا جسم رکھ تو رہنا کیا ہے جسم نے تو فنا ہونا ہے تو کیوں نہ عصم کو رکھ لیں سمجھ آئے گی ہوگی میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں پھر اگر عصم مل گیا ہو آپ کو یا مجھے مجھے تو میرے پیر نے عطا فرمایا بار بار آپ کو یہ صرف تصویر میں عصم نہیں ہے میرے جسم کے اندر بھی کبھی دیکھیے گا اس میں ذات اللہ اللہ کی حکم سے موجود ہے اچھا تو اس میں اللہ ذات جب کسی کو مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھلا پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا گنجینہ اور ایک خزینہ بنا دیتا ہے علم کے پھر اس سے سمندر پھوٹتے ہیں اللہ ایسا ولی کامل بنا دیتا ہے اچھا وہ بندہ پھر جس کو دیکھتا ہے نا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر عصم آ گیا وہ ولی کامل مرشد کامل جس کو عصم اللہ ذات مل جائے نا کیونکہ اس کو خدا مل گیا تو وہ اللہ کے نور سے سنتا ہے تو زبان میں اللہ کا نور آ جاتا ہے تو اللہ کے نور سے بولتا ہے ہاتھوں میں اللہ کا نور آ جاتا ہے اللہ کے نور کی ہاتھوں سے پکڑ کر بیعت کر لیتا ہے اس کے پاؤں میں اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا فیض آ جاتا ہے اللہ کی روشنی اس کے پورے وجود میں آ جاتی ہے وہ جہاں چل کر جاتا ہے اللہ کی روشنی سے جاتا ہے اللہ دوست رکھتا ہے اپنے بندوں کو اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرح لی جاتا ہے وہ اللہ اپنے نور کے ذریعے لی کر جاتا ہے نور میں نہیں روشنی اسم اللہ ذات کی روشنی جیسے کئی لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے شہروں سے آ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہمیں اسم آپ کے پاس لے آئے اللہ کی قسم لاہور میں ایک آدمی ہے خلیفہ دنان وہ کہتا ہے مجھے سلطان باؤ نے آپ کے پاس بھیجا حق باؤ نے کہا جاؤ ان کے پاس چلے جو الحمدللہ کیوں اسم اللہ ذات جو الحمدللہ ان کا وہ جو عطا کیا ہو خزانہ ہم بانٹ رہے ہیں اچھا پھر اسم اللہ ذات جب بندے کے مرشد کامل کے اندر سما جاتا ہے پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے بولتا ہے اچھا جب وہ مر جاتا ہے مرشد کامل نے بھی آخر دنیا سے سب نے جانا ہے جب وہ دنیا سے زاری پردہ کرتا ہے تو فرشتے جب آتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لئے تو وہ وجود کو دیکھتے ہیں کہ وجود اسم اللہ ذات کے نور سے معمور ہوتا ہے منور روشن ہوتا ہے تو اس کے وہ وجود کو دیکھتے ہیں وہ کہتے سبحان اللہ اللہ اس کا کیا اس کی جان نکالنی ہے یہ تو پہلے ہی تیرے سپرد ہوا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے اسم فنا ہو کر بقا حاصل کر چکے ہیں پھر جب وہ قبر میں جاتے ہیں منکر نقی رہتے ہیں جب اسم اللہ ذات والے لوگ نا قبر میں جاتے ہیں جو قبر میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ جسم نہیں دیکھتے ہیں وہ اس کی دکان کھولتے ہیں لیکن کہ یہ دکان محمدی ہے ہیں تو اسم اللہ ذات اسم محمد محبت مرشد محبت مرشد تصور اسم محمد تصور اسم اللہ ذات وہ جو دیکھتے ہیں وہ کہتے اللہ یہ تو تیرے بندے کی نسبت سے جناب رسالت امام اور جناب خدا تک پہنچا ہوا ہے اللہ فرماتے اس کو ارام کرنے دو اس کے یہی اسم اللہ ذات اس کے رفیقی اللہ اس کے دوستیں اور اس کی قبر کو جنت کا محل بنا دیا جائے پھر وہ بندہ جب قیامت کے دن اٹھے گا اپنے مرشد کے آواز سے اٹھے گا اور اٹھ کر دوڑے گا میدان اللہ تعالیٰ کی طرف تو جب وہ جا رہا ہوگا نا اس کا جسم تو اسم میں فنا ہو جکا ہوگا تو وہ اپنے اسم ذات والے نور سے بھا کر اللہ کی طرف جا رہا ہوگا اور اللہ اس بندوں کو جب آتے دیکھائے گا نا اس میں اللہ ذات سلطان بہو نے لکھا ہے فرقی نور محمد صاحب نے لکھا ہے جب اللہ ایسے بندوں کو آتے ہوئے دیکھے گا نا اللہ اپنے نور کے دروازے کھول دے گا اللہ فرما فرشتہ ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں جنت میں نہیں اللہ کے قرب کے دروازے ان کے لئے ان باغے بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جسم اسم میں کر دیے تھے اب یہ میرے نور میں باقی ہیں اور ان سے کیا حساب و کتاب لینا یہ حدیثوں میں موجود ہے بہت سارے فقارہ سے اللہ حساب نہیں لے گا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا سلطان ابو فرماتے یقیناً وہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو اسم اللہ ذات میں رہتے ہیں تو ایسے جس کو اسم مل گیا پھر اس کو جنت مل گیا اس کو خدا مل گیا اس کو قرب خدا مل گیا تو میرے بھائیو اسم کو حاصل کریں اللہ کے نام کو حاصل کریں اچھا یہ کہاں سے ملے گا ہر چیز کی ایک دکان ہوتی ہے جہاں سے وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے ہر چیز کی ایک دکان ہے جہاں سے آپ کو وہ چیز ملنی ہے اسم اللہ ذات کی بھی ایک دکان ہے اسم اللہ ذات کی وہ دکان کونسی ہے وہ دکان مرشد ہے وہ مرشد کی دکان ہے وہ مرشد کا آستانہ ہے وہ مرشد کا پیرخانہ ہے جہاں سے آپ کو اسم ملے گا آپ مرشد سے محبت کریں بیعت ہو جائیں سیوہ کریں خدمت کریں جب آپ یہ سب کچھ کریں گے نا مرشد آپ سے راضی ہو جائے گا اور پھر آپ کی طلب بھی یہ ہونے چاہیے کہ اللہ ہمیں اسم اللہ ذات عطا ہو تو پھر مرشد آپ کو اسم اللہ ذات عطا کرے گا اچھا جب مرشد آپ کو اسم اللہ ذات دے دے گا نا وہ اس سم آپ کے دل کے اندر نقش ہو جائے گا اور پھر آپ کی بھی موجیں لگ جائیں گے آپ کا بھی دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا باطن ظاہر باطن زندہ ہو جائے گا تو اس طرح آپ مرشد سے اسم اللہ ذات اس لئے کسی کامل مرشد کے بیعت ہو جائیں مرید ہو کر اس سے پھر پھر آپ کہیں گے میرا مرشد سلامت رہے جس نے اسم اللہ ذات مجھے عطا کر دیا اور میرا دل اللہ کے ذکر سے منبر کر دیا اللہ مجھے اور آپ کو بھی اسم اللہ ذات عطا فرمائے جو جو ہمارے بیان سنتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں ہمارے بیعت ہیں ہمارے طالب ہیں ہمارے سلسلے میں ہیں جا ہمارے بیانات کو سنتے ہیں تو اللہ آپ سب کو دیکھیں جو فقیر آپ کے لئے دعا کر رہا ہے اللہ آپ سب کو اسم اللہ ذات کا نور عطا فرمائے آپ کا سینہ اسم محمد سے منبر ہو جائے اور آپ کا دل اللہ کا عرش بن جائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین